بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر لارکانہ سی بیرو چیف عبدالوحید کی ریپورٹ کے مطابق ڈوکری رائس ریسرچ مین سارنگیا یونٹ کی جانب سے دوسرے دن بھی ڈائریکٹر آفس سے مین گیٹ تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ادارے میں کرپشن ویزا سسٹم گندم کا چوری شدہ ٹریکٹر رقائب اور ہیوی مشنری چوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائریکٹر اشرف سمرو کو ہٹانے اور ادارے میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کیا مظاہرے کی خیادت مرکزی سارنگیا رہنمہ غلام شبیر جتوئی ڈوکری یونٹ صدر احمد علی جنیچو جورنل سیکیٹری نظیر احمد جنیچو کسان کمیٹی رہنمہ شکل احمد بروحی پرل سمرو بکشل کوکر امجد واہو چو ایاز پٹی اللہ وسائیو جتوئی مقتر علی قریشی اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر مرکزی سارنگیا رہنمہ غلام شبیر جتوئی سارنگیا یونٹ ڈوکری صدر احمد علی جنیچو جنیچو جنرل سیکیٹری نظیر احمد جنیچو نے میڈیا سے گفتگو کہتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے ڈائریکٹر اشرف سمرو تائنات ہوا ہے ادارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی گئی ویزا سسٹم عام کیا گیا ہے گندم کی چوری عام کر دی ہے کئی ٹریکٹر غائب ہیں ورکشاب میں کتنی مشینریوں کو فروکت کیا گیا ہے اس کی تائنات کے بعد وارٹروں صفائی بھی نہیں کی گئی انہوں نے عالی حکام سے صداق کی ہے کہ ادارے میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کی جائیں اور ادارے میں کچھ ملازمین کنیکٹ ختم کیے جائیں کانٹیکٹ ختم کیے جائیں ان کو پکا کیا جائیں ڈیوٹی پر فائز کے ساتھ ساتھ ادارے میں ملازمین کی کمی کی وجہ سے غریب ملازمین کو آرڈر دی جائیں تاکہ ادارہ ترخی کر سکے ادارہ ترخی کر سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیون پوائنٹ نیٹ ورک